یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین صورت الحج کے تعارف کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ سلطلہ ہے اللہ تعالیٰ نے مومن اور مشرق ان دونوں کا تذکرہ کیا اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا جہنم کے اندر آگ کے کپڑے جہاں وہ پہنائے جائیں گے اور سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی رالا جائے گا جس سے جو پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی گل سڑ جائے گا اور کھالے جہاں وہ بھی گل جائیں گی لوہے کے گرز ہوں گے اور جب کبھی جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو اس سے نکل نہیں سکیں گے واپس لٹا دیا جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو آگ کا عذاب یہ کافروں کا عذاب بیان کیا اور جو ایمان والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں ان کی نعمتیں بیان کی کہ انہیں جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے سہیر جواہرات جنتیوں کو پہنائے جائیں گے اور جنتیوں کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا انہیں پاکیزہ باتیں سکھائی جائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہدایت دی جائے گی تو فرمایا کہ یہ اہلِ ایمان کا انجام ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجدِ حرام شریف کا اور خانہِ کعبہ کا تذکرہ کیا اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لیے جب وہ پاک صاف رکھو اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَعَذِّن فِن نَاسِ بِالْحَجِ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان جو تھا یہ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کیا لیکن روایات میں ہے کہ آپ کا اعلان پوری دنیا کے اندر گیا حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اس نے بھی یہ اعلان سنا اور ان میں جن جن نے لبائی کہا ان سب کو حج کی سعادت لسیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان تم کرو لوگ جو ہے وہ دور درا سے پیدل چلتے ہوئے اونٹنیوں کے اوپر جو ہے سفر کرتے ہوئے سواریوں کے اوپر جو ہے اس گھر کی زیارت چلئے اور اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں قربانی کے جانوروں کا بیان کیا کہ جن سے آدمی جو ہے وہ اپنی غزہ حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حج کے متعدد جو ہے وہ احکام بیان کیے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرنا اور جو حج کی قربانی کے جانور ہیں ان کی بھی تعظیم کرنا یعنی انہیں بھی عیزہ نہ پہنچائی جائے اور انہیں بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار نہ کی جائے اس کے بارے میں فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے اس کے بعد پھر حج کی قربانی کے جو جانور ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو چکی اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اذن جہاد دیا گیا اس آیت اس آیت سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی اگر تکلیف کوئی کافر تکلیف دیتا تو سبر کرنے کا حکم تھا اس آیت سے فرما دیا گیا کہ اب تمہیں بھی بدلہ لینے کی اجازت ہے اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے بعد پھر مختلف قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا گیا قوم نو قوم عاد قوم سمود قوم ابراہیم قوم لود اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹنانے والے ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے حالات کیا تو ان کے جو ہے ان کے کوئیں بیکار ہو گئے ان کے محلات برباد ہو گئے ان کی بستیاں جہاں وہ گر گئیں ان کی گھر کی چھتیں گر گئیں تو فرمایا کہ اس طرح کا عذاب جہاں وہ ان لوگوں پر آیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں تمہیں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں تو اب جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اس کے لیے مقفلت ہے اور پاکیزہ رزق ہے اس کے بعد پھر راہ خدا میں ہجرت کرنے اور اس طرح کے اندر مارے جانے کا ذکر ہے اور فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں ان کا اچھا رزق ادا کرے گا اس کے بعد اللہ تعالی کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی سردیوں کے اندر جب وہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں گرمی میں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو گویا سردیوں کے اندر دن کا بہت بڑا حصہ رات میں چلا جاتا ہے اور گرمیوں کے اندر رات کا بہت بڑا حصہ جائے وہ دن کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے صرف اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا بیان کیا کہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اس سے زمین ہری بری ہو جاتی ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ نے ہی تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اسے مسخر کر دیا کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دیں اور اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ زمین پر گرنی بڑتا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روکا ہوا کہ زمین پر گرنی بڑتا اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے وہی تمہیں موت دے گا وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اپنی عظمتوں کے بیان کے بعد پھر بتوں کی بے بسی اور لاچاری کو بیان کیا اور شرک کی تردید فرمائے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک کہاوت بیان کی جاتی ہے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو آسمان و زمین بنا دیئے جنرات بنا دیئے دنیا کا پورا نظام بنا دیئے یہ اللہ تعالیٰ کی تقلیق اور جو بت ہیں فرمایا کہ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ کہ یہ سارے بت مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان بتوں سے کچھ ٹھین کر دے جائے تو یہ بت اس مکھی سے کچھ چھڑا نہیں سکتے کفار کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بتوں کے اوپر وہ میٹھی چیزیں شیرہ وغیرہ جب وہ مل دیا کرتے تھے مکھی آکے بیٹھ جاتی اور مکھی آکے بیٹھتی ہیں تو شیرہ لے کر بھی جاتی تو فرمایا کہ بتوں کی لاچانی اور بے بسی اور بے کسی کا عالم تو یہ ہے کہ خود تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور اگر مکھی ان سے جو ان کے اوپر لگا ہوا شیرہ وغیرہ لگا ہوا اگر اس کو لے جائے تو وہ ایک ذرے کا بھی جو ہزاروں حصہ شیرہ ہے یہ بت اس مکھی سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے تو اتنے بے کسو بے بس بتوں کے پوچھنے کا فائدہ کیا سرہ سر جہالت و حماکت فرمایا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی رسول چن لیتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سلسلہ مبارکہ کو ختم کر دیا گیا اور آپ کی تشریف آوری تک اللہ تعالیٰ انسانوں سے رسولوں کو منتخب کرتا رہا اس کے بعد اہل ایمان کو فرمایا کہ رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں پسند کر لیا اور دین کے اندر تم پر کوئی سختی نہیں رکھی اور فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا لیا جو دین منتخب کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور آخر صورت کے آخر کے اندر پھر چند احکام کے اوپر ہی صورت کا اشتتام ہے فَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَعَتَسِمُوا بِاللَّهِ تو نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ حاملو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار اس کے بعد قرآن پاک کی تیئیسویں صورت ہے صورت المومنون صورت المومنون کو مومنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے کہ مومنوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں مومن کیسا ہوتا ہے تو یہ شروع کے اندر یہ بیانیں اس مناسبت سے اس کا نام صورت المومنون ہے یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو اٹھارہ آیتیں اور چھے رکوع ہیں ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گئے مومن مراد کو پہنچے ایمان والے وہ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں اپنی نمازوں میں خوشو خضو استیار کرتے ہیں فضول باتوں کے اس سے مو پھیر لیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتوں کو ادا کرتے ہیں وعدوں کو پورا کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں فرمایا کہ یہ لوگ جنت یہ لوگ جنت الفرداؤس کے وارث بنیں گے یہ ایمان والوں کے اوصاف بیان ہوئی پھر اس کے بعد تخلیق انسان کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد انسانی زندگی کا جو سلسلہ جیسے جاری ہوا وہ جاری رہا تو اللہ تعالی نے یہ سارا نظام تخلیق جو ہے انسان کا یہ بیان فرما کے رشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا پھر فرمایا پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو یعنی جو پیدا ہوا اس نے ضرور مرنا ہے تو فرمایا کہ جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اس کے بعد اللہ تعالی نے مزید اپنی عظمت و قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائے آسمانوں کے اندر جائے وہ سات آسمان بنائے اور فرمایا کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں پھر فرمایا کہ ہم اوپر سے پانی اتارتے ہیں اور اسے زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں تو جیسے ہم پانی کو اتارنے والے ہیں تو ہم پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہیں یعنی اگر اللہ چاہے تو پانی کو دنیا سے ختم کر دے ساری مخلوق مر جائے پھر فرمایا کہ ہم تمہارے لیے باگ پیدا کرتے ہیں کھجور کے انگور کے اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں تم اسے کھاتے ہو اللہ تعالی درخت پیدا کرتا ہے پھر وہ درخت کہ جو تورے سینہ سے نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت کہ وہ تیل بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی پھر فرمایا کہ جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم اس کے پیٹ سے تمہارے پینے کی چیز نکالتے ہیں یعنی دودھ نکالتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں جانوروں کا گوشت بھی تم کھاتے ہو ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہو اسی طرح کشتی کو پر تم سواری کرتے ہو تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس کے پاس حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت نو علیہ السلام سے آپ کی قوم نے جو بار بار کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو انسان ہو تو یہ بشر بشر کی رٹ لگانا یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے کہنے لگے کہ تم ہماری طرح بشر ہو ہم تو نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہے تو اس کے بعد پھر حضرت نو علیہ السلام نے تو حضرت نو علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب بن سرنی بیما کذبون اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کشتی جو ہے وہ تم تیار کرو اور ایک کشتی بناو اور اس کشتی کے ذریعے تمہیں بچایا جائے گا اور قوم کو جو ہے وہ عذاب کے اندر مقتلع کیا جائے گا پھر اس کے بعد دوبارہ پورا وہی واقعہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بیجا پانی گا آسمان سے بھی پانی آتا اور زمین سے بھی اور حضرت نو علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اہل ایمان بچ گئے اور بکیہ لوگ وہ حلاق ہو گئے اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مسلسل آیات کے اندر چلتا گیا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو موسیٰ علیہ السلام کو فرون کے طرح بیجا گیا تو اب وہاں فرعونیوں نے یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے جو کہا وہ بھی انہوں نے کیا کہا انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ ابھی ہم تو اپنے جیسے دو بشر کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یعنی تم تو ہمارے جیسے بشر ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا اور نتیجہ تنہ وہ بھی حلاق ہوئے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا یہ بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہوا اب اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو حکم دیا کیا حکم دیا؟ رسولوں کو بھی حکم ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھے کام کریں اور اسی کے اندر ہمارے لئے بھی حکم ہے کہ پاکیزہ کھائیں اور اچھے کام کریں اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی جو امتیں تھیں انہوں نے اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا یعنی اپنی تشریحات کر لیا اس میں اضافے کر دیا اور فرقوں کے اندر بٹ گئی اور اپنے دین کو بھی برباد کیا اپنی کتابوں کو بھی ضائع کر دیا اور ان کے مقابلے میں جو اچھے لوگ ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں شرک نہیں کرتے اور جو ان کے پاس ہے وہ اللہ تعالی کی راہ کے اندر دیتے ہیں اور ان کے دل جہاں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ اچھے لوگوں کے عامال ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے متعدد آیات کے اندر آسمان و زمین کے ذریعے اپنی توحید کا بیان کیا شرک کا رد کیا اہل ایمان کے اصحاب بیان کیا کفار کی کچھ باتیں بیان کی پھر اس کے بعد اپنی قدرت کا بیان کیا قدرت کا بیان اور جو انسانوں پر اللہ تعالی کے احسانات ہیں اس کو بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے تمہارے لئے کان بنائے آنکھیں بنائیں دل بنائے تو تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اس پر جتنا شکر ادا ہونا چاہیے اتنا شکر ادا نہیں کیا جاتا پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف لوٹ ہوگے وہ ہی زندہ کرتا ہے وہ ہی مارتا ہے دن اور رات کا بدلنا اسی کے اختیار میں تو فرمایا کہ یہ ساری جس کی قدرتیں ہیں اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا یعنی پھر یہ شبہ کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھائے جائے گا حالانکہ جس کی اتنی قدرتیں ہیں اس کے لئے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے بندوں کو دعائیں سکھائیں کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی دعا مانگے اس کے بعد کفار کی حسرتوں کو بیان کیا کہ جب یہ جہنم کے اندر ہوں گے یا جب ان کو موت آتی ہے تو موت کے وقت یہ کہتے ہیں رب برجعون اے اللہ مجھے واپس پھیل دے یعنی جب موت آتی ہے تو غیب کے سارے معاملات کھل جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب عذاب اللہ تعالی کا سامنے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں لٹا دیا جائے ہم اچھے کام کریں گے جب ہم نے عمل چھوڑ دیئے وہ بھی کریں گے لیکن فرمایا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب یہ ہی ہوگا کہ اب ان کے عامال کا قیامت کے دن کو بدلہ دیا جائے گا پھر اللہ تعالی نے یہ موت کے وقت بھی حسرتیں کریں گے اور جب یہ جہنم میں ہوں گے وہاں پر بھی یہ حسرتیں جب وہ ظاہر کریں گے اس وقت بھی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا وَالِمُونَ اے اللہ ہم جہنم سے نکال دے اگر ہم دوبارہ دنیا میں جا کے ویسے کام کریں تو پھر ہم ظا لیں یعنی جو پہلے عامال کیے اس کے اوپر کچھ نہیں اب ہمیں جہنم سے نکال دے اب ہمیں دنیا میں بھیج دیں اب ہم اچھے کام جا کے وہاں پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ظلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو تو فرمایا کہ یہ تو کفار تھے لیکن دوسرے بندے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا آمننا اے اللہ ہم تو مومن ہیں ہم ایمان لائے فَقْفِ اللَّنَا وَرَحَمْنَا وَأَنْتَا خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ہمیں بخش لے ہم پہ رحم فرما اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس پر غور کرو کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرح لوٹ کرنی آنا یعنی نظام کائنات بن گیا ظالم ظالم رہے مظلوم مظلوم رہے قاتل قاتل رہے مقتول مقتول رہے کسی سے کسی کا بدلہ نہ لیا جائے تو کیا تمہیں یہ سمجھا کہ ہم نے دنیا کو فضول پیدا کر دیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کرنی آنا اور تمہیں ہمیں اپنے عامال کا ہمیں جواب آ کرنی ہی دینا تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عبس اور فضول پیدا نہیں کیا بلکہ ہر بندہ جو پیدا ہوا وہ اس لیے پیدا ہوا جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی موت پر اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرتا ہے اس کے بعد شرک کا رد اور آخر کے اندر ایک دعا سکھائی گئی رب بغفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیں اور قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے نیک بندوں کے اصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے